اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکٹر شروع کرنے سے پہلے ہم دعا کریں گے آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء اہلا میرے علمیں اضافہ فرما ہم پڑھے ہیں باب اول شہریت سوشل سٹڈی ہٹماد پنجم کا نیا سلیپسو ہے وہ اور آج ہم اس کا کریں گے لونگ کسٹن تفصیلی سوال نمبر ایک آج ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پساند آ رہی ہیں چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام نئے سلیپس اور بکس کی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ مزید کون سے ٹاپکس وال ویڈیوز دیکھنا جاتے ہیں سوال نمبر ایک ہے آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے اور کیا ہمیں اپنی رائے کے اظہار کی آزادی حاصل ہونی چاہیے جواب ہے آزادی اظہار کی اہمیت آزادی اظہار ایک متنوم معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس سے معاشرے میں ہم آہنگی اور روادداری پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ آزادی اظہار کسی بھی ملک میں جمہوری نظام کو فروغ دینے میں مامن ثابت ہوتا ہے آزادی اظہار معاشرتی برائیوں سے نجات پانے میں مامن ثابت ہوتا ہے کسی بھی معاشرتی برائی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں آزادی اظہار میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو آزادی اظہار بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر ہم اس کا پوزیٹیو استعمال کریں گے اگر ہم آزادی اظہار کے نام پر نیگٹیو استعمال کریں گے ہم ایسے چیزوں کو ہائلائٹ کریں گے یا ایسی چیزوں کے بارے میں لکھیں گے یا بولیں گے کہ جو کہ ہمارے ملک کے خلاف ہوں یا جو کہ جس سے کسی اور کو نقصان ہوتا ہو تو وہ پھر نیگٹیو میں چلی جاتی ہے تو یہ بالکل آزادی یہ اظہار یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کا غلط استعمال کریں بے جا استعمال کریں بلکہ اس کو اچھے اور پوزیٹیو انداز میں اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور بہت فائدہ مند ہے ہم اس سے اپنے جو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں جو بولنا چاہتے ہیں جو ہم غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اسے بول سکتے ہیں اسے لکھ سکتے ہیں اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو غلط استعمال کریں گے تو وہ نیگٹیو میں چلا جائے گا اور اس سے ہمیں بھی نقصان ہوگا اور دوسروں کو بھی آزادی اظہار کا حق انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے انیس سو اٹھالیس میں انسانی حقوق کے عالمی علامیہ کے آرٹیکل انیس میں کہا گیا کہ ہر ایک کو رائے اور ظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے اس حق میں کسی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرنے اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے اور کسی بھی سراحت سے قطع نظر معلومات اور نظریات کو تشکیل کرنے حاصل کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی شامل ہے اظہار ازادی اظہار کی نظریہ کو انیس سوی صدی کے برطانوی مفقر جانس ٹوٹ مل نے پیش کیا انہوں نے کہا کہ معاشرتی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسانوں کو ازادانہ طورب اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیا جائے اگر ہم ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ ہم اپنی رائے کو دوسرا ٹاک پہنچا سکیں تو پھر معاشرہ جو ہے وہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر ہمیں غلط کو غلط کہنا نہیں آئے گا تو پھر ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے لیکن آج کر کے سوشل میڈیا کے دور میں بہت سے لوگ یا بہت سے ادارے آپ کہہ سکتے ہیں یا بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو ازادی اظہار کے نام پر بہت غلط استعمال کر رہی ہیں اس کا اور کچھ بھی کسی کے خلاف بھی لکھ دیا جاتا ہے کسی کے خلاف کچھ بھی چھاپ دیا جاتا ہے کسی کے کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اس طرح منظریں آپ پر لے کے آئی جاتی ہے یہ ازادی اظہار کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کوٹران شروع کر دیں یا کسی کے خلاف اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے اس لئے ہمیشہ پوزیٹیو سوچنا چاہیے اور ہر چیز کو پوزیٹیو لینا چاہیے اس لئے کہ اس سے پھر ہمیں بھی نقصان نہ ہو اور دوسروں کو بھی نقصان نہ ہو جب اگر ہم دوسروں کے لئے نقصان نہ ہوں گے یا دوسروں کے لئے جو چیز برا سوچیں گے برا کریں گے تو پھر ہم خود بھی اسی چیز سے گزیں گے کیونکہ مقافات عمل سے بھی ہمیں گزرنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کیے کا حساب بھی رکھ لے گا ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولنا چینل سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز وقت پر مل سکیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی رہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے گا دھیر سارا خیال اور اس کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت رب رکھا اللہ بلیس یور جانے سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی صحت کا رکھنا ہے دھیر سارا خیال اللہ حافظ سارا خیال اللہ حافظ